وَعَنْ عَلُكَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوِ لَمْ يُسَحِمْ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم وبعد قَالَ اللَّهُ تَعْلَى قُلْ عَتِيُوا اللَّهُ وَعَتِيُوا الرَّسُولِ فَيَنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا عَمِّلْتُمْ فَيَنْ تُوْتِعُو تَحْتَدُ أَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِينَ اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا روح گردانے کی تو جان لو تم پر جو ذمہ داری ہے وہ سننا اور اطاعت کرنا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور رسول پر جو ذمہ داری ہے وہ پہنچانا ہے تبلیغ کرنا ہے اور رسول اس کے بارے پوچھ جائیں گے اور رسول پر جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے وہ تبلیغ کرنا ہے خلم خلہ لوگوں کو پہنچا دینا ہے اور اسی بیچ میں اللہ نے فرمایا اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گئے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے سیدھے راستے پر آ جاؤ گئے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں معلوم ہے الحمدللہ مصطلح الحدیث حدیث کی قواعد کا درس ہے جس میں ہم تقریبا حدیث معنان تک پہنچے ہیں اور جو مطلوب ہے سیکھنے اور سیکھانے کا اس درس میں وہ منظومت البیقونیہ جو تقریبا 36 نظم ہے اس میں ہم لوگ یہاں پہنچیں تو آج کا جو درس ہے وہ حدیث معنان کے بارے میں معنان عین کے ساتھ میم عین انشاءاللہ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور معنان کی تعریف کہ وہ حدیث جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کہتے ہوئے عنان کا ذکر کریں یعنی جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شاگرد اپنے شیخ سے جب روایت کرتا ہے تو اس کے مختلف طرق ہوتے ہیں جس میں سمیتو یا حدثنا یا اخبارنا اور دوسرے طرق ہیں لیکن ایک طریقہ اور ایک وسیلہ روایت کرنے کا انان ہے یعنی راوی اپنے شیخ سے روایت کرے ان ان لفظ ان کا ذکر کریں اور لفظ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سناو اور ہو سکتا ہے نہ سناو دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے اسی لئے علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ انانا جس میں ہوتا ہے جو حدیث معنان ہوتی ہے وہ مقبول ہے کہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے تو پہلے نظم لکھ دیتے ہیں قال للمان بایکونی رای مہ اللہ موانان موانان کان کان ساید ان کرم موانان کان ساید ان کرم کہ حدیث موانان وہ حدیث ہے جیسے کہ ساید سے اور ساید کرم سے روایت کریں یہ مثال کے ذریعے انہوں نے حدیث موانان ان کو سمجھایا ہے کہ حدیث موانان جیسے کان ساید ان کرم یعنی اس کی انہوں نے تعریف نہیں کیے لیکن مثال دے دی ہے تو کبھی کبھی کسی چیز کی تعریف مثال کی ذریعی کی جاتی ہے تو یہاں پر انہوں نے کہ ان ساید ان کرم کہہ کر حدیث موانان کی وضاحت کی ہے موانان جیسے کہ ساید ان کرم یہ اس کا ترجمہ ہوا اب تعریف کیا ہے اس حدیث کی کہ وہ حدیث جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کریں اور ان کا ذکر کریں وہ حدیث جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے ان کا ذکر کریں جیسے مالک مالک عن الزہری عن الزہری انافہ عنہ بن عمر عنہ بن عمر عنہ بن عمر عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مالک یہ نہ کہے کہ حدیث نہیں زہری کیا کہیں ان کہے اسی طرح امام زہری بھی انافہ ہے یہ نہ کہے کہ حدیث نہیں انافہ ہے اور اسی طرح انافہ کہے عنہ بن عمر یہ نہ کہے کہ حدیث نہیں یا سمیت یا اخبر نہیں اللہ کے رسول تک تو اس انانے کا کیا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے حدیث کے اندر یا حدیث کی قواعد کے اندر تو پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ انانہ سے کیا مراد ہے کہ راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے وہ ان کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سنا ہو اور ہو سکتا ہے نہ سنا ہو ہو سکتا ہے سنا ہو اور ہو سکتا ہے نہ سنا ہو اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے تو پہلے ہم تعریف سمجھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی اب یہ چیز آرہی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آرہی ہے انشاءاللہ اب ایک مثال میں بخاری سے دیتا ہوں امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے کتاب الایمان باب اعتام و تان شاید یہ حدیث گزر جو گیا باب اعتام و تان باب اعتام و تان من الاسلام کتاب حدیثنا امر بن خالد حدیثنا عن اللیس حدیثنا اللیس حدیثنا اللیس ان یزید ان ابي الخير ان ابي الخير ان عبداللہ بن امر بن عاز ان عبداللہ بن امر بن عاز رضی اللہ عنہ ان رجلا ان رجلا سألن نبی اسلام سألن نبی سلو اللہ علیہ سلو اللہ علیہ سلم ایو الاسلام خیر ایو الاسلام قال ان تطعم ان تطعم ان تطعم ان تطعم ان تطعم و تقرؤ السلام ان تطعم ومن لم تعرف امام بخاری کا کہتا ہے حدثنا عمر بن خالد حدثنا اللیسو ان یزید ان عبدالل خیر ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجل سائل نبی اسلام ایلی اسلام خیر قال ان تطعیم تاما و تقرع السلام على من عرفته مرم تاریف مہم بخاری کہتا ہے کہ مجھے بیان کیا عمر بن خالد نے وہ کہتا ہے مجھے بیان کیا مجھ سے بیان کیا لیس نے وہ لیس بن سعید ان یزید اب لیس روایت کا کس ہے ان سے ان یزید اور وہ پھر یزید کہہ رہے ہیں ان کیا کہہ رہے ہیں ان کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جو میلے استشد ہوئے ہیں یہ ہے کہ اس سند کے اندر ان ذکرہ ان کا ذکرہ آیا ہے لیس کہہ رہے ہیں ان یزید اور وہ کہہ رہے ہیں انا بالخیر تو یہاں پر کیا ہے حدیث کے اندر سندھ کے اندر ان کا ذکر آیا ہے تو اسی حدیث کو حدیث موانان کہتے ہیں چاہے پوری سندھ کے اندر انانہ ہو یا کسی ایک جگہ میں ہو تو اس حدیث کو بھی انانہ کا جگہ یا حدیث موانانہ کہلائے گی تو اب اس حدیث موانان اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے باب و اتام اتام اس کو بات میں لکھ لیجئے یہ لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ بات میں لکھ لیجئے انشاءاللہ بس ہم لوگ آگے چلے انشاءاللہ میں لکھے بھی دوں گا انشاءاللہ اس پر جو ہمارا گروپ ہے اس میں انشاءاللہ بس یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے ورنہ وہ چیز انشاءاللہ آئے گی اور ویسے بھی طلبہ فوراں اس کو نکال لیتے ہیں نیٹ سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے انشاءاللہ اب یہ جو حدیث ہے اس کا مانعہ تو ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول سے سب سے بہترین اسلام کون سا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلے لوگوں کو اور اسی طرح جس کو پہچانے اس پر بھی سلام کا ہو اور جس کو نہ پہچانے اس کو بھی سلام کو تو اس حدیث کے اندر کھانے کھلانے کے بارے میں اللہ کے سوال ترقیب دلائی ہے یعنی اسلام ایک عظیم دین ہے جو لوگوں کو بکھا نہیں چھوڑتا ہے اور اسی طرح جس کو پہچانا اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانا اس کو بھی سلام کو تو یہ حدیث اس کے اندر تین جگہ انان آیا ہے تین جگہ پر ان کا لفظ آیا ہے تو پہلی بات اگر صحابی کہے اللہ کے رسول سے ان کہے یا سمیتو کہے یا قالق کہے کچھ بھی کہے وہ سب صحیح ہے اس میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو یا ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو اگر صحابی لفظ ان کا ذکر کرے یا کوئی بھی لفظ ذکر کرے تو اس میں کچھ بھی شک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے نے اس نے سنا یا کسی صحابی سے سنا ہوگا اور صحابی سب کے سب سقات اور عدول ہیں اب حدیث معنن وہ حدیث جس حدیث کے اندر راوی نے ان کا ذکر کیا ہو اپنے شیخ سے روایت کرنے میں اس حدیث کا کیا حکم ہے علماء کے درمیان حدیث معنن کے تین احکام ہیں ایک یہ ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے مردود ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر ان کا ذکر آ گیا اس کا مطلب ہے یہ حدیث باطل اور صحیح نہیں ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے دوسرا قول ہے کہ حدیث معنن جس حدیث کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہو وہ حدیث مقبول ہے مطلقا وہ حدیث مقبول ہے مطلقا یعنی وہ حدیث قابل قبول ہے جس حدیث کے اندر انہانہ بھی آ گیا وہ حدیث قابل قبول ہے اور اس سے پہلے معلوم ہو گیا کہ انہانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سناو اور ہو سکتا ہے نہ سناو تو جو لوگ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نہ سناو تو ہم کیسے قبول کر لیں ضرور یہ کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے سنا یا شیخ نے من سے بیان کیا اور جو لوگ کہتے ہیں قابل قبول ہے تو کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے اور اس سے اس کا ملنا اور روایت کرنا ثابت ہے تو عن کے یا کوئی بھی لفظ کہے وہ قابل قبول ہے تیسرا قول ہے کہ عنانا یہ حدیث مقبول ہوگی لیکن چند شرطوں کے ساتھ حدیث ہے معنی مقبول ہوگی لیکن چند شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ راوی کیا ہوں سب کے سب سقات ہوں عادل ہوں سقات اور عادل ہوں شرطوں قبول العنانا انانا حدیث مؤنن یا انانا قبول کرنے کے شرط سب سے پہلی شدی ہے عدالت الروا عدالت الروا اس کا مطلب کیا ہے کہ راوی سقا ہوں اور کیا ہوں عادل ہوں اور ضبط والے ہوں حافظ ہوں جیسے کہ حدیث صحیح کے شروط میں گزر چکا ہے جو حدیث صحیح کے شروط میں ہے وہ یہاں پر آشرت ہوگی دوسری شرط ہے البراتو من تدلیس البراتو من تدلیس عدالت الروا یہ تو عام شرط ہے کوئی بھی حدیث جب تک راوی آدل نہیں ہوگی قابل نہیں ہوگی دوسری شرط ہے البراتو من تدلیس کہ راوی وہ مدلس نہ ہو کیونکہ مدلس راوی جو حدیث ہے اس نے اپنے شیخ سے نہیں سنی ہے اس کو ان کا استعمال کر کے ریوائد کرتا ہے حالانکہ وہ اس نے سنا نہیں ہے تو جب ہم یہ شرط لگائیں گے کہ راوی اگر مدلس نہیں ہے اور انہ نہ کہہ رہا ہے تو قابل قبول ہوگا تو اس سے وہ راوی جو ان استعمال کرتا ہے ان حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے جس کو سنا نہیں ہے وہ رکل گیا تو شاید یہ کہ وہ راوی مدلس نہ ہو اور مدلس نشانہ اس کی بہنس بھی آگئے آگئے نظم میں ہے لیکن مختصران اس کا سن لیجئے کہ مدلس راوی اپنے شیخ سے کچھ حدیثوں نے سنا ہے لیکن کچھ حدیثوں کو نہیں سنا ہے تو جو کچھ حدیثیں نہیں سنا ہے اس کو کیسے روایت کرے اپنے شیخ سے اگر اس میں یہ کہہ گا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے یا اس نے مجھے بیان کیا تو جھوٹ ہے ایسی صورت میں اس کی کوئی بھی روایت قبول نہیں ہوگی تو اس کے لیے وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے ایسا سیغہ استعمال کرتا ہے کہ اگر وہ استعمال کیا جائے تو یہ احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے سنا ہو اور ہو سکتا نہ سنا ہو تو لفظ ان کا استعمال کرتا ہے جس سے ہی معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے سنا ہوگا اور ہو سکتا نہ سنا ہوگا تو اسی لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ انہ نہ مقبول ہو کہ وہ راوی مدلس نہ ہو اور تیسری شرط ہے سبوت اللقہ شیخ اور شاگرد کا آپس میں ملنا ثابت ہو شیخ اور شاگرد کا آپس میں ملنا ثابت ہو یعنی اگر ان ان ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں ملاقہ ثابت ہے اور وہ مدلس نہیں ہے اور سقہ ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ان کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کی روایتیں قابل قبول ہیں یہ امام بخاری اور امام بخاری کے شیخ علی مدینہ اور دوسروں علماء کے نزدیک ہیں اور امام مسلم کے نزدیک اس شرط کی بجائے تیسری شرط کی بجائے امکان اللہ کا ہاں ممکن ہو یعنی ایک زمانے میں موجود ہوں ایک ہی علاقے موجود ہوں ان کا آپس میں ملنا جنلا ممکن ہو سکتا ہے کسی بھی روایت میں یہ نہ ہو کہ وہ اس سے ملا ہے یا اس نے سنائے لیکن وہ قریب میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپس میں ملاقات ثابت ہوئی ہو اور وہ ملا ہو امکان اللہ کا اور یہ امام بخاری کی شرط اور امام مسلم کی جو شرط ہے ان دونوں کو لے کر علماء کے درمیان بہت بڑی بیعث ہوئی ہے کہ کن کی رائے راجی ہے امام بخاری کی یا مسلم کی کچھ لوگ امام مسلم کے ساتھ ہے کچھ لوگ امام بخاری کے ساتھ ہیں بہرحال یہ چار شرطیں ہیں کونسی چار شرطیں ہیں جو اقصر کے نزدیک متفق ہیں یا تو یہ اور یا تو یہ لیکن بخاری کی جو شرطیں وہ اقوار مضبوط ہیں اس لئے بخاری کو سعی بخاری کو ترجیح دینے میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو بخاری کی شرطیں وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہیں کیونکہ اس میں ملنا ضروری ہے کہ رعاوی اپنے شیخ سے ملا ہوا ہو اور یہاں پر ہو سکتا ہے ملا ہو امکانو لکا گنجائش و ملنے کی اور پانچویں شرط لوگ ذکر کرتے ہیں نہیں نہیں وہ چوتھی شرط ہے امام مسلم نزدیک کیا ہے امام مسلم نزدیک کی یعنی یہ دونوں شرطیں ہیں جسے میں تنازو علماء درمیان پانچویں شرط ہے طول و صحبہ طول و صحبہ اس کے ساتھ لمبی مدد گزاری ہو لمبی یعنی یہ نہیں صرف ملاقات ثابت ہو امام بخاری کہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی ملا ہے اپنے شیخ سے تو اس کی روایت قابل قبول ہے پانچویں نمبر والے کہتے ہیں کہ نہیں ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک سال دو سال چھ مائنے لمبی مدد گزارا ہو تب قابل قبول ہوگی اگر ایک مرتبہ ملاقات ہے تب یہ آنا نا مقبول نہیں ہوگا لیکن یہ اس شرط کا زیادہ اعتبار نہیں ہے اور چھٹے نمبر پر ہے معروف روایت آنا ہوں معروف روایت آنا ہوں یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہا ہے بلکہ معلوم لوگوں کے درمیان کہ وہ اسے زیادہ روایت کر رہا ہے جیسے امام مالک مام زوری سے روایت کہتے ہیں مشہور ہیں امام مالک امام زوری سے روایت کہتے ہیں مشہور ہیں مجاہد عبدالعبن آباس سے روایت کہتے ہیں مشہور چیز ہے تو اس طرح معروف ہو کہ یہ اس سے اپنے شاک سے روایت کرنے میں مشہور ہے معروف روایت ان ہو معروف روایت ان ہو یعنی اپنے شیخ سے روایت کرنے میں وہ مشہور اور معروف ہو تو انہاں قبول کرنے کے یہ علماء نے شرطیں لگائی ہیں کونسی؟ یہ شرطیں لگائی ہیں طول المجید ہے جی؟ طول صحبہ طول صحبہ صحبہ منہ ساتھ رہنا ہے اسی لئے صحابہ کرم کو صحابی کا جاتھ ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ رہے ہیں اب یہ شرطیں ہیں کس کی؟ انہاں قبول کرنے کی صحابی اگر ہم سے معروف کر رہے تو وہ کسی قابل قبول ہے؟ وہ قابل قبول ہے بگر کسی چھتے ہو وہاں پر شرائط ہیں یعنی صحابی کیسے بھی کہے وہ قابل قبول ہے صحابی کے علاوہ کے بعد کی یہ باتیں ہیں اب جو بخاری میں جو انانا ذکر ہے یعنی جب لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ راوی کیا مدلس نہ ہو ایک شرط کیا ہے؟ کہ انانا روایت کرنے والا راوی مدلس نہ ہو بخاری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ راوی مدلس ہیں اور انہوں نے حدیثیں ان کے ساتھ زکر کی ہیں تو انہوں نے روایت کے کیا حکم ہے؟ کیا بخاری کے اندر بھی ایسی روایت ہیں جس میں مدلس نے ان کے ساتھ زکر کیا ہے؟ تو ان کا کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو بخاری کے اندر حدیثیں انانا کے ساتھ زکر ہیں وہ حدیثیں قابل قبول ہیں ان کو اتصال پر محمول کیا جا گیا ہے ان پر یہ بروسہ کیا جا گیا ہے یہ روایت صحیح ثابت ہے ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر امام بخاری نے یا مسلم نے اندھ زکر کیا ہے؟ اور دوسری جگہ پر اندھ کا زکر نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر حدثنا کا زکر ہے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی قطادہ سے کس سے؟ قطادہ رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ حدثنا ابو عوانہ کہتے ہیں وہ حدثنا قطادہ ان انسن ان ابی موسلہ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مسئل اللہ یقرہ القرآن کہ مسئل اللہ اترجت ہے حدیث مشہور ہے قرآن کے بارے میں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے اس کا مذہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور جو مومن قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کتا مرا خجور کی ہے کھانا اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے اور منافق جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کہتا ہے اس کی مثال کا ریحانہ فول کی طرح ہے خوشبو اچھی ہے اور تعم نہیں ہے مزہ نہیں اس میں اور جو شخص منافق قرآن کو پڑھتا نہیں ہے اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے اندرائن ایک تربوزے کی طرح ایک فل ہے جو بہت ہی کڑوا اور بہت ہی نمکین ہوتا ہے اس میں آدمی کو کھائی نہیں سکتا ہے کیسی صورت میں چھوٹا سوزہ تربوزے کی طرح تو اس منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اس کی طرح ہے یعنی اس میں کوئی بھی بلائی نہیں ہے تو یہ حدیث امام بخاری نے قطادہ سے روایت کیا ہے قطادہ کہتا ہے انانسن کیا کہتا ہے انانسن یہ امام بخاری نے کتاب العطیمہ کے اندر یہ حدیث ذکر کیا اور وہاں پر ان کا ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا ہے ان کا ذکر قطادہ انانسن اور قطادہ کے بارے مشہور ہے کہ وہ مدلس ہیں کیا ہیں اور مدلس کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ سمیتو یا حدیث نہ کہے جب کہے حدیث نہ یا سمیتو تو اس کی حدیث قابل قبول ہے تو یہاں پر بخاری پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ یہ مدلس ہیں اور انہوں نے سمیتو یا حدیث نہ نہیں کہا ہے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے یعنی محدثی نے ذکر کیا ہے کہ ان انا اس راوی کا قابل قبول ہوگا جو مدلس نہ ہو وہ راوی مدلس نہ ہو تو امام بخاری نے دوسری جگہ پہلی بات یہ ہے کہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ بخاری کی جو بھی روایتیں سب کی صحیح ہیں اور وہاں پر جو ان انا ہے وہ قابل احتمال ہے اور وہ مقبول ہے امام بخاری نے اسی حدیث کو دوسری جگہ پر کتاب و توحید کے اندر اور کتاب فدائل قرآن کے اندر وہاں پر ذکر کیا ہے قطادہ کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حدسنا حد بن خالد حدسنا حمام حدسنا قطادہ حدسنا قال قطادہ حدسنا انسن قطادہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا کس نے انسنے تو وہاں پر جو ان کا احتمال تھا وہ دور ہو گیا کیونکہ دوسری جگہ پر امام بخاری نے قطادہ سے یہ ثابت کیا ہے قطادہ نے کہا کہ مجھے انسنے بیان کیا تو یہ انانہ کا جو اشکال تھا وہ دور ہو گیا تو بہت ساری جگہوں پر امام بخاری اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ پر وہاں پر سما بھی ثابت کرتے ہیں اور اگر نہ بھی ثابت ہوں تو بخاری جو روایتیں ہیں وہ قابل اعتماد ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے محدثین تھے وہ ہی روایت کریں گے جس میں ان کا ان سے سما ثابت ہوگا دوسری چیز ہے ایک منہ انشاءاللہ جو مدلس ہی نے وہ درجات ہے اس کے درجات ہیں طبقات ہیں ایک وہ مدلس ہی نے جن سے تدلیس بہت ہی نادر ہو بہت ہی نادر ہو تو ان کی تدلیس قابل قبول ہے جیسے یحیاء بن سعید الانساری ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مدلس ہیں لیکن علماء نے ان کی تدلیس قبول کر لی ہے کیونکہ ان کی تدلیس نہ کے برابر ہے نہ کے برابر ہے دوسرے نمبر پر وہ مدلسین جو تدلیس تو کرتے ہیں لیکن کن سے سقات روا سے کن سے یعنی جو راوی جو بیچ میں گر جاتا ہے یا جو تدلیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سقہ ہی راوی ہوتے ہیں جیسے سفیان سفیان ابن عیانہ ہے سفیان ابن عیانہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جو تدلیس کرتے ہیں وہ سقہ ہی راوی سے ہی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی تدلیس کیا ہے مقبول ہے اور کچھ ایسے روایت ہوتے ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان سے تدلیس کی ہے سقہ یا ضعیف ہے تو ایسی صورت میں ان کی تدلیس مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ سمیت ہو یا حدث نہ یا اخبرانہ نہ کہیں جی تیسری قسم ہے انشاءاللہ تدلیس میں اس کی بحث آئے گی لیکن ایک تو وہ جو نادر ہو دوسری السقہ اور چوتھی چیز تیسری جو دونوں سے روایت کرتے ہوں سقہ سے اور دعافہ سے سقہ سقہ اور دعیف سے اور چوتھے نمبر پر تدلیس کے ساتھ تدلیس کے ساتھ کیا ہو کہ وہ ضعیف ہو ما تدلیسے فی ادعافہ تدلیس کے ساتھ اس کے اندر کیا ہو اور بھی کمزوری ہو یعنی وہ متلسی بھی ہے اور ضعیف بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ چار چیزیں ہیں اور بھی اس کی تفصیل ہے لیکن چار چیزیں آ جائیں انشاءاللہ تو اگر تدلیس نادر ہے تو قابل قبول ہے تو بخارمی یحیہ بن سعید ہے اگر کہیں آنا آجائے تو قابل قبول ہے کوئی اعتراض نہیں ہے سفیان بن عویان ہے یا سفیان سوری اگر کہیں تدلیس آجائے آنا آجائے تو قابل قبول ہے کیونکہ علماء نے اس کی قبل کر لی ہے ہاں سوری بھی اور جو راوی مدلس ہیں اور آنا آیا ہے اور ان کی تدلیس قابل قبول نہیں ہوتی ہے تو بخاری میں ان کا آنا نام مقبول ہے علماء کے نزدیک اور اسی طرح اگر ایسے مدلس ہی نہیں ہیں اگرچہ ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ روایت میں مقبول ہوتی ہیں جیسے شعبہ ہیں اگر قطادہ سے روایت کریں یا آمش روایت کریں یا ابو حساب سبی سے روایت کریں حالانکہ ہی تینوں کی طرح مدلس ہیں کیا ہیں قطادہ مدلس ہیں ابو حساب سبی مدلس ہیں اور آمش مدلس ہیں ان کی روایت ہے قابل قبول نہیں ہوتی ہے ہاتھ تک کہ وہ حدثنہ یا سمیت نہ کہیں لیکن اگر ان سے روایت کرنے والا شعبہ ہو تو روایت قابل قبول ہے ان سے روایت کرنے والے کیا ہو شعبہ آتے ہو روایت ہے قابل قبول ہے کیونکہ شعبہ نے ان سے وہ روایت قبول ہے جو انہوں نے اپنے شیوک سے سنی ہے جو سنی ہے تو اسی لیے یہاں پر اگر راوی قطادہ ہو تب ان کی روایتیں قابل قبول ہیں تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تدلیس کے بیاس میں ہی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ چوتھا نکتہ آپ سے کیا بتایا تھا مدلسین کے درجات کی پہلا تو تدلیس میں نادل ہو سکھا راویوں سے تدلیس کریں پیسرا یہ تھا کہ سکھا سے بھی کریں اور ضعیف سے بھی کریں سما ثابت ہونے پر کوئی بھول ہوتی چوتھا نکتہ جو چوتھا وہ کہ تدلیس کے ساتھ وہ ضعیف ہو کیا ہو تدلیس کے ساتھ وہ ضعیف راوی ہو یعنی اس کے اندر تدلیس بھی 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 جا دی ہے اور ساتھ میں ضعیف بھی ہے یعنی مدلس بھی ہے اور ساتھ میں ضعیف بھی ہے تو وہ قبل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی سے علت موجود ہے وہ کون سی کمزور ہونے کی اور اب حالات العنانہ حالات العنانہ یہ تدلیس کی طبقات میں جو آپ دادہ وزر آئے ہیں کیا یہ نہیں یہ تیسری طبقات جن کی طاقہ تدلیس قبل قبول نہیں ہوتی ہے لیکن بخاری کے اندر علمانہ اس کو قبول کر لیا ہے یا تو دوسری کتابوں کے اندر وہاں پر حدثنا ثابت ہوگا یا امام بخاری نے ان سے وہ روایتیں لیے ہیں جو کیا ہے جس سے ان کا سما ثابت ہے اگر جو کئی نہ ملے تب بھی ہم بخاری اور مسلم پر بہترین غمان کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کیونکہ جیسے کہ معلوم آپ کہ قطادہ دوسری جگہ پر حدثنا کہا دوسری جگہ پر حدثنا کہا تو ایسے صورت میں یہ قابل قبول ہے اور اسی طرح کچھ ایسے رواعت ہوتے ہیں اگر جو مدلس ہیں اگر ان سے دوسرے روایت کریں تو قابل قبول ہے جیسے شعبہ اگر قطادہ سے روایت کریں تو قابل قبول کیونکہ قطادہ نے کہا کہ میں شعبہ کہتا ہے کہ میں قطادہ کے موں کو دیکھتا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے شیخ سے روایت کرنے میں اگر سمیتو کہتے یا اخبرانہ کہتے تو میں روایت کو لے لیتا اور اگر ان کا ذکر کرتے تو میں نہیں لیتا حالانکہ مدلس ہیں شعبہ کہتے ہیں قطادہ کے بارے میں تو یہ کیا مطلبہ کہ مدلس ہی نہیں لے گا اگر شعبہ روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول ہے تو اسی طرح بھی بخاری میں روایت ہیں شعبہ روایت کرتے ہیں تو قطادہ کرچے مدلس ہیں لیکن شعبہ نے اس کی تحدیث کو ختم کر دیا ہے شیع قدر کسی حدیث میں ان آئے اور وہی راوی اپنے شعب سے کسی دوسری حدیث کا مطلب بھی دوسرا ہے اور سند بھی الگ ہے وہاں سما ثابت ہاں نہیں اب اگر مدلس ہے تو اگر اس میں سما کیا لیکن دوسری حدیث میں سما قبول نہیں ہوگا دیکھا جا گیا کس درجے کا مدلس ہے کس درجے کا مدلس ہے اگر وہ سب سے تدلس کرتا ہے ضعیف ہو یا سکا سب سے روایت کرتا ہے یا وہ مدلس ہیں جن کے بارے علماء نے یہ کہا کہ ان کی تدلس بغیر سما کے ثابت نہیں ہوگی تو ایسے صورت میں جب تک کہ ہر حدیث میں سمیت و یا حدث نہ کہے قبول نہیں ہوگا لیکھ کچھ مدلس ہیں جن کا سما ان ثابت ہوگا وہ محمول کس پر کیا جائے گا سما پر محمول کیا جائے گا اتصال پر محمول کیا جائے گا ان کی روایتیں مردود نہیں ہوگی یعنی مدلسین کے درجات ہیں کیا ہے مدلسین کے درجات ہیں اب جو انانا ہے اس کی حالات ہیں یعنی کبھی کبھی انانا کیا ہوتا ہے مدلس یعنی وہ راوی ذکر کرتا ہے ان کو جس نے اپنے شخص سے سنا ہے کچھ روایتوں میں وہ ان کا ذکر نہیں کرتا ہے تو یہ مدلس ہے کیا ہے پھر اس کے درجات ہیں انشاءاللہ تدلس کے بارے میں اس کی پوری بحث آگی تو اس کا انانا اگر پہلے اور دوسرے درجے کا ہے تو قابل قبول ہے لیکن اس کے بعد والے درجے کا ہے تو قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ سمیتو یہ حدث نہ کہے دوسرے نمبر پر انانا اس راوی کے بارے میں جس راوی نے اپنے شیخ سے سنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں سنا ہے کچھ بھی سنا نہیں ہے اور امامو نے کہا کہ اس نے اپنے شیخ سے سنا نہیں ہے محدثی نے کہا تو ایس صورت میں اگر وہ ان ذکر کر رہا ہے تو ان قابل قبول نہیں ہوگا یعنی ان کس کا ثابت ہوگا جس کا سمہ اپنے شیخ سے ثابت ہے یا ملنا ممکن ہو امام مسلم نزدیک اور جو دوسری شرائط ہے ان کے ساتھ اور اسی طرح اگر وہ معاصر ہے ایک ہی زمانے کا ہے لیکن علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ ایک ہی زمانے میں لیکن ان کا ان سے سمہ ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ ایک ہی زمانے میں پھر بھی ان کا انانا مقبول نہیں ہوگا تو ہر انانا مقبول نہیں ہوگا بلکہ انانا وہ جو علماء نے شرائط لگائی ہیں اگر وہ پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں جو بخاری کے نزدیک ہے کہ اگر ایک ہی مردہ ملا ہو تب بھی قابل قبول ہے اور وہ مدلس نہ ہو اور امام مسلم نزدیک وہ مدلس نہ ہو اور اسی طرح ان کا ملنا ممکن ہو تو وہ انانا مقبول ہوگا لیکن راوی کا ملنا اور ممکن ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ منقطع ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ انانا جب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے کس سے سنا ہے اپنے شیخ سے سنا ہے ان لوگوں نے اس ان کو ہم کس پر استعمال کریں گے سما پر جب انہوں نے سنا ہی ہے تو پھر ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں یعنی جب انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہی ہے تو پھر ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں حدث نہ یا سمیت تو کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں یا اخبر نہ ان کا ذکر کرنا کیا وجہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہر حدیث کے اندر ان ان کا ذکر کرنا لکھنا اور بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے دشور ہوتا ہے اور ہر حدیث پر اور وہ لاکھوں کی تعداد میں حدیث لکھتے تھے تو اختصار کے طور پر تاکہ تکرار نہ ہو تو وہ ان ذکر کر دیتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ راوی جو ہے سکھا ہے کیسے بھی کہے اس کی روایت قابل قبول ہے اور اس میں شرط ہے کہ وہ راوی مدلس نہ ہو تو اسی لیے ان کا ذکر آتا ہے اور کبھی کبھی راوی اپنے شیخ سے وہ حدیثیں سنا نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ یہ حدیثیں بھی ان کی طرح نسبت کرے تو اپنی حدیثوں کو یا اپنی حدیثوں کو جو اس نے کم سنی ہے شیخ سے روایت کرنے میں ان کا استعمال کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے یہ روایتیں بھی ان سے کی ہیں لیکن شک کی طور پر آپ شک میں رہیں کہ سنی ہے کی نہیں سنی ہے سنی ہے کی نہیں سنی ہے لیکن اگر وہ حدیثیں بیان کریں جس کو اس نے سنا نہیں ہے اور کچھ حدیثیں سنا اور اس میں کہے حددسانا یا سمیتو تو ایسے صرف میں وہ جھوٹا ہوگا اور اس کی ساری حدیثیں باطل ہو جائے گی تو یہ حدیث معنان کے بارے میں گزرا تو حدیث معنان وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے ان کا استعمال کریں اور ان کے بارے میں جیسا گزرا اختلاف علماء کے دلیمیان قابل قبول ہے ایک نہیں ہے تین قول ہے ایک قول ہے کہ مقبول ہے ایک قول ہے کہ مردود ہے اور ایک قول ہے تفصیل کے ساتھ اور وہ جمہور کا قول ہے تفصیل کے اندر چیزیں گزری کہ وہ راوی سقا ہو اسی طرح مدلس نہ ہو اور اسی طرح اس کا لقا ثابت ہو اپنے شیخ سے اور مسلم کے نزدیک لقا اور ملنا ممکن ہو یعنی ملنے گنجاش ہو ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں اسی طرح ایک ہی زمانے میں رہتے ہوں تو ان کا ملنا ممکن ہے حسدہ گئے ہوں تو یہ امام مسلم کی شرط ہے اور بھی دوسری شرطیں ہیں لیکن یہ چار قابل اعتماد شرطیں ہیں اب اس کے بعد ٹائم تو شد ہوگی یہ بھی اتنا راجی نہیں ہے یہی راجی ہے کیونکہ مدلس ان پائے گئے ہیں انہوں نے رہوائی تے اپنے شیخ سے کی ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ سے سنی نہیں ہے تیسرا قول زیادہ راجی ہے اور وہ جمہور کا قول ہے اب شیخ مشتہ آئے نہیں ہے تو انشاء اللہ تو انشاء اللہ تو آنانا کے بارے میں کوئی اسکال ہے یعنی جب تک رابی آگے رابی کا مدلس ہونا ثابت نہ ہو علماء نے یہی نہیں کہا کہ یہ مدلس ہے تب تو اس کا آن بیان کر رہا کوئی کمزری علی بات نہیں ہے اور اسی طرح کچھ ایسی مدلس ہی نہیں ہے جن کے لئے بات قابل قبول ہیں جیسے یاہیب سعید اور اسی طرح سوفیان دونوں سوفیان تو ان کی تدلس قابل قبول ہے کیونکہ جب علماء نے دیکھا پرکھا ان کی حدیثوں کو تو بعد میں رابی کالنے کے لئے سکا ہی نکلے تو ایسی صورت میں ان کی روایتیں انہوں نے قبول کر لی ہیں اور اسی طرح کچھ مدلس ہی نہیں جن کی اگرچہ تدلیس بہت مشہور ہے اور ان کی تدلیس بغیر سمیتوں اور حدثانہ کے مقبول نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اگر کچھ ایسے روایت ہیں اگر وہ ان سے روایت کریں تو قابل قبول ہے جیسے شعبہ قطادہ سے روایت کریں یا عامش سے یا ابو عساق صبعی سے ابو عساق صبعی وہ مشہور آوی ہیں اور بہت بڑے مدلس بھی ہیں اور اسی طرح اگر عامش یعنی یہ تو ان سے روایت کرنے والا اسی طرح اگر عامش ابو عائل سے روایت کریں تو بھی ان کی روایت قابل کریں یعنی کچھ ایسے مدلس ہی نہیں اگر اپنے شیوخ سے روایت کریں کچھ سے تو ان کی روایت ہیں قابل قبول ہیں کیونکہ ان کی بہت ساری ان سے روایت ہیں تو کچھ ایسے شیوک ہوتے ہیں اگر جو مدلی سے ان کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے عام طور پر لیکن کچھ محدثین یا کچھ شیوک کے درمیان ان کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے یعنی علماء نے ایک تنصیص کی ہے کہ اگر عامش ابو وائل سے روایت کرے یا دوسرے بھی ہیں تو ایسے صورت میں ان کی روایت قابل قبول ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے بعد میں بخاری پر حکم لگایا ہے یا مسلم پر کہ ان پر کس درجے کی حدیثیں ہیں آنانا والی کونسی حدیثیں ہیں اگر اس درجے کی ہیں جس میں علماء نے آنانا کو دور کر دیا اور دفاع کر دیا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر کہیں بھی کوئی بھی وجہ نہ ملے تب بھی وہ ان کی یہاں قابل قبول اور کہیں گے کہ یہ بھی بہت بڑے معدیسین ہیں ان کی روایتیں اس صورت میں لئے ہیں جبکہ ان کا ان سے سما ثابت ہوگا کیونکہ یہ بھی بہت بڑے پائے کے اور بہت بڑے گران قدر علماء ہیں خاص کے حدیث کے اندر اور حدیث قواعد کے اندر تو ایسی ان کی بات کو ٹھکرا نہیں جائے گا ہاں اگر کوئی دلیل اور ثبوت ہو تو پھر الگ چیز ہے کہ اس میں فلا حدیث میں نے اس نے تدلیس کی ہے تو پھر وہ الگ چیز ہیں لیکن بغیر ثبوت کے ایسی ہی نہیں کہہ سکتے تو بخاری میں جو آنانا والی حدیثیں ہیں یا تو دوسرے جگہ میں وہ سمیت اور حدثنا کا لفظ ہے یا تو وہ روابی روایت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے شویق سے جو حدیثیں انہوں نے اپنے شویق سنی ہے وہ ہی روایت کی ہیں حاضر او بللہ توفیق اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے سیکھنے توفیق دے اور اللہ کے رسول کے حدیثیں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وقعاتہ